اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر نشین پر تشریف فرما محترم جناب چندر سریع واسطہ صاحب جناب سلیم آس ریٹی صاحب محترم جناب عامر علی خان صاحب جناب زفر جاوید صاحب جناب عزیز احمد صاحب موزز صحافی اور صحافت سے وابستہ تمام ذمہ داران اور خاص طور سے تلنگانہ اردو بارکنگ جنرلیس فیڈریشن کے تمام ذمہ داران جناب ماجد صاحب جناب سید غوث مہدین صاحب جناب حبیت پولی جلانی صاحب اور محمد ریاض احمد صاحب شریک کنوینر میں تلنگانہ اردو بارکنگ جنرلیس فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جناب چندر سیواصل صاحب کی خدمات ان کی مہنت ان کی خربانیوں کو سرہاتے ہوئے آج ایک فنکشن کا انخواد یہاں پر عمل میں لائیا میں جناب چندر سیواصل صاحب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سہد دے اور سہد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی عمرت راضی فرمائے اور جناب چندر سیواصل صاحب سے میری وابستگی آپ تمام پر سب پر آیا ہیں کوئی چھپی بات نہیں ہے جب میں عملی سیاست میں نہیں تھا جب سے میں جناب چندر سیواصل صاحب کو اپنی مرہوم والد کے ساتھ کئی وقت پر میں نے دیکھا ہے اور چندر سیواصل صاحب اور مرہوم خائد سالہ رمیلت کے ساتھ بڑی خربت تھی اور مرہوم خائد کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر اور جب کبھی بھی اس وقت ریاستتی آنڈر پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے تو مرہوم خائد کے ساتھ جناب چندر صاحب ہمیشہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور ایک لمبا عرصہ جناب چندر صاحب نے اردو صحافت کے لئے دیا ہے اور یقینہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک لیونگ لیجنڈ ہے جناب چندر سیواصل صاحب اور یہ بہترین کام تلنگانہ اردو وارکنگ جنرلیس فیڈریشن نے کیا کہ کسی ایک شخص کی محنت اور خربانیوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کو بلا کر اس کا کرد دینا یہ صحیح کام ہے وہ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اس دنیا سے چلی جانے کے بعد ہم لوگ ان کی خربانیوں کو ان کی محنت کو یاد کرتے ہیں تو یہ اچھا کام آپ نے کیا کہ چندر صاحب کوئی کی موجودگی میں ان کو تحینیت پیش کی اور یہ اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ اردو صحافت وطن عزیز میں دو سو سال اپنے مکمل کر رہی ہے یقیناً مجھ سے پہلے تمام ذمہ داروں نے مجھ سے بہتر طریقے سے اس موضوع پر بات چیت کی ہوگی میں صرف اتنا ہی یہ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم آزادی کے پچھتر سال منا رہے ہیں اس لیے اگر میڈیا پلس میں یا کہیں پر بھی تیلنگانہ اردو ورکنگ جنرلسٹ آزادی کے پچھتر سال میں اردو صحافت کا جو رکل رہا ہے اس کو بھی اس نئی نسل کے سامنے لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ پچھتر سال تو ہم منا رہے ہیں اور جو لوگ آزادی کے رڑائی میں حصہ نہیں لیے وہ آج ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا ناخل نہیں کٹایا آزادی کے رڑائی میں ان کو آج ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے تو میں جو تھوڑا بہت میں ہسٹری کا تاریخ کا تعلیم ہوں یقیناً یہ بات ضروری بتانا ضروری ہے کہ اردو صحافت نے ملک کی آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا چاہے ہمارا بلکالا مازاد رحمت اللہ علیہ کا اردو اخبار ہو یا اس زمانے میں جتنے بہت بڑے اردو اخبارات تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا تو میں اردو ورکنگ جنرلس پیلیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا کاؤز لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں ہماری طرف سے آپ تمام کو پوری تائید ہے جہاں کہیں بھی آپ کو میری اور میری جماعت ملی ستحاد مسلمین کے ضرورت ہے بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرنے کے لئے تیار ہیں اور حالیہ ملاقات جو ماجید صاحب سے ہوئی تھی تو ارون صاحب کے پاس ایک محضر رپزنٹیشن دیا گیا ہے میں نے بعد میں ان سے بات چیت بھی کی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ وہ اس پر ضرور غور کر کے جو مطالبات اردو ورکنگ جنرلس کے ہیں انہوں نے مجھ سے فون پر بھی کہا کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے اس کو پورا کروں گا اور ایک بات جناب ماجید صاحب اور ذمہ داروں نے کہی تھی کہ میڈیا اکاڈیمی کے چیئرمن کا تو اس پارے میں تو میں نہیں تھا کیونکہ جب تک وقت کے چیفنسر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ان سے ملاقات کبھی وقت نہیں آیا ہے تو جب آئے گا تو میں بتا پاؤں گا کیونکہ ملاقات ان سے ذرا مشکل ہے خیر جتنے ان کے اطراف کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہم ضرور بتا چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطالبات بھی محکمت غور کرے گی اور اس پر عمل کرے گی بہرحال بہر ہے ضرور ضرور سندر صاحب انشاءاللہ اس بات کو بھی ہم لوگ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ افیشل لینگویج کمیشن میں ایک ممبر کا تخرر ضروری ہے اور مگر اس سے بڑھ کر آپ جو ہم بات بتائیں کہ اردو کو جو دوسری سرکاری زبان کا موقع ملا ہے اس کے لیے اس کو اس کا جائز دلانے کی حکومت کی سطح پر کیا اخدامات کیا جا رہے ہیں کیا نہیں کیا جا رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اللہ ہمارے جماعت کی طرف سے اس پر خوری کوشش کریں گے شکریہ بہت بہت سلام علیکم